موسیقی 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 جس نے زمین کے قریبی مدار میں تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک لائف سیٹلائٹ کو مار گرائیا اور اس نے یہ کام صرف تین منٹ میں انجام دیا بودھ کے روز انڈیا کے میاری وقت کے مطابق تقریباً گیارہ بجے وزیراعظم موڈی نے جب اپنے ٹویٹر پر یہ اعلان کیا کہ وہ پونے بارہ سے بارہ بجے کے درمیان قوم کے نام خطاب میں ایک اہم اعلان کرنے والے ہیں تو میڈیا اور عوام دونوں میں بہت زیادہ تجسس تھا لیکن اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر اس کا یہ کہہ کر مزاق اڑایا جا رہا ہے کہ کھوڑا پہاڑ تو نکلی چوہیا حضب اختلاف کی رہنما راہل گاندی نے دی آر ڈی او کو شاباشی دیتے ہوئے لکھا میں وزیراعظم موڈی کو ورڈ تھیٹر ڈے کی بہت بہت مبارک بات دینا چاہوں حضب اختلاف کی رہنما راہل گاندی نے دی آر ڈی او کو شاباشی دیتے ہوئے لکھا میں وزیراعظم موڈی کو ورڈ تھیٹر ڈے کی بہت بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں اپنے قداب کے بعد نیرندر موڈی کے ٹویٹر ہینڈل پر اس کے متعلق باتیں بھی سامنے آئیں جس میں یہ کہا گیا اس سے انڈیا زیادہ مضبوط اور زیادہ محفوظ ہوگا اور امن اور بھائی چارہ پھیلائے گا انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ انڈیا نے اس کے ذریعے کسی بین الاقوامی قانون کی خلاف فرضی نہیں کی جہاں موڈی حکومت کے حامی اس کے متعلق انڈیا کو اس کے سائنس دانوں کو اور نیرندر موڈی کو مبارک بات دے رہے ہیں وہیں بعض لوگ اسے نظر انداز کرتے ہوئے سخت سوالات پوچھ رہے ہیں وزیر کابینہ نیتن گردری نے ٹویٹ کیا تاریخی مشن شکتی کو کام یا بنانے کے لیے ہمارے سیاست دانوں اور ملک کی عوام کو مبارک بات ہم نے لو آربیٹ سیٹلائٹ کو مار گرایا جس کا مطلب یہ ہے ملک پر آنے والے کسی بھی قسم کے خطرے کے لیے تیار ہیں انہوں نے مزید کہا انڈیا کی فوجی اور خلائی طاقت کی یہ شاندار مثال ہے ہمارے سیاست دانوں نے ایک پر پھر ثابت کر دیا ہمارا ملک اہل ہاتھوں میں ہے عروف صحافی شیکھر گپتہ نے ٹویٹ کیا در حقیقت انڈیا کے پاس کئی سال پہلے سے ایسٹ صلاحیت ہے ڈی آر ڈی او نے شاندار کام کیا ہے اور مبارک بات کے مستحق ہے لیکن یہ کوئی پوکھن سوئم نہیں ووٹنگ سے دو ہفتے پہلے یہ بہت عجیب ہے انہوں نے ایک دوسرے ٹویٹ میں اشارہ کیا کہ یہ بدحواسی کی نئی قومی سلامتی کی ہیڈ لائن ہے کیونکہ بالا کورٹ کے اثرات ایک ماہ میں مدھم پڑ گئے اتر پردیش کے سابق وزیرعالہ اخلیش یادو نے ٹویٹ کیا آج نریندر موڈی نے اپنے لیے ایک گھنٹے کا فری ٹائم حاصل کیا اور بے روزگاری دہی بہران اور خواتین کی سیکیورٹیز جیسے زمینی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے آسمان کی جانب اشارہ کیا اسرو اور ڈی آر ڈی کو مبارک بات کیونکہ یہ کامیابی آپ کی ہے انڈیا کو مزید محفوظ بنانے کے لیے آپ کا شکریہ بہرحال وزیراعظم موڈی نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ وہ ایک ایسے ہندوستان کا تصور رکھتے ہیں جو وقت سے دو قدم آگے ہو اور اس کی ہمت بھی رکھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقتعی طور پر دفاع ہے اور پر امن مقاصد کے لیے ہے